ایم فی ایسوسییشن آف میوچل فنڈس آف انڈیا کے چھے مائی ریویو میں جب جب بھی جو تین کٹیگری انہوں نے بنا رکھیے لارج کےپ، مٹ کےپ اور سمال کےپ ان میں سال میں دو بار ہوتا ہے بدلاؤ تو ایک کٹیگری سے دوسری کٹیگری میں شیئر جاتے ہیں اور کچھ باہر بھی نکل جاتے ہیں تو اس بار جو بدلاؤ ہونے جا رہا ہے اس میں کون سی کٹیگری میں کون سی شیئر اندر یا باہر ہو سکتے ہیں کس کی سمبھاو نہ ہے یہ بتا رہی ہیں ہمیں دیوانچی دیوانچی بتائی بلکل انل جی ویسے سب سے پہلا تو جو ایکزامپل ہے وہ کافی انٹریسنگ ہے کیونکہ جیسے کووٹ کے لاؤن میں ہم نے دیکھا کہ جو نائن سٹینڈر والے بچے تھے سیدھا پاس آؤٹ ہو گئے لیون ٹویلتھ میں آگئے بچے نہیں ہیں بچے بولنا نہیں ان کو کلی ہمارے یہ کریکشن ہوتی یانگ ایڈلز یانگ ایڈلز یانگ ایڈلز بچے بولنا بچے کو بچے نہیں بول سکتے ڈوگی کو کتہ نہیں بول سکتے تو آپ دیکھیں انٹریسنگ بات یہ ہے جو نئی لسٹنگز ہوتی ہوئے دیکھیں اس میں سے کافی سارے ایسے سٹاکس ہیں جو اس بار mid cap یا large cap میں کٹیگرائز ہوتے ہوئے دیکھیں گے جو Amphika کٹیگرائزیشن آئے گا اب جو mid cap اور small cap mid cap اور جو large cap ہوتے اس میں top 100 کمپنیز ہوتی ہیں large cap میں اور اس کے بعد 100 سے 250 والی جو top کمپنیز ہوتی ہیں وہ mid cap کٹیگری میں شامل ہوتے ہوئے دیکھیں اور یہ market cap کے حساب سے لسٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں زومیٹو نائکا پی ٹی ایم پی ایر فنٹیک جیسے کمپنیز ہیں جہاں پر مانا جا رہا ہے کہ اس بار کے کٹیگری میں large cap کٹیگری میں سیدھا شامل ہوتے ہوئے دیکھیں گے جو کافی positive ہے کیونکہ آپ دیکھیں جو لسٹنگ ہوتی ہوئے دیکھیں گے وہ کافی شاندار تھی اور اس کے بعد ان کا market cap کافی اوپر جاتا ہوا دکھا تھا اس کے ساتھ ہی star health clean sciences newoco vistas ab sun life gr infra aptis value یہ سارے اسے stocks ہیں جو mid cap میں بھی شامل ہوتے ہوئے دیکھیں گے دیویانی international جیسے بھی stocks ہیں جو کہ mid cap کٹیگری میں شامل ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو existing stocks ہیں ان کے اگر بات کرے تو 9 کمپنیز ایسی ہیں جو آرڈی mid cap میں ہے لیکن ان کو اپگریڈ کیا جائے گا وہ large cap میں آتے ہوئے دیکھیں گی کیونکہ جو movement آتے ہوئے دیکھیں پچھلے چھے مہینے میں وہ کافی بہترین تھی جس میں IRCTC Emphasis Godrich Properties SRF Tata Power اور Mytree جیسے stocks ہیں وہیں پہ 11 ایسی کمپنیز جو large cap میں تھی لیکن اب وہ slip ہوگے mid cap میں شامل ہوتے ہوئے دیکھیں گے جس میں Honeywell Yes Bank Biocon P&B Colgate Bank of Baroda Lupin اور Chola Invest جیسے stocks ہیں بندن bank بھی ہے جو اس بار mid cap میں شامل ہو جائے گا جو پہلے large cap میں تھے 8 کمپنیاں small cap سے mid cap میں شامل ہوتے ہوئے دیکھیں گے جس میں Happiest Mind ہے Gujarat Floro ہے IEX ہے اور Grindwell Norton ہے اور 19 ایسی stocks جو پہلے mid cap category میں تھے لیکن کیونکہ اب وہ اپولو ٹائے جس سے سٹاک ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہوئے دیکھیں گے پہلے تو یہ بتاؤ سیمپل پرموشن کس کس کا ہو رہا ہے mid cap سے large cap میں کون 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 کھ جا رہے ہیں آپ پرموشن بتاؤ پرموشن نو کمپنیز کا ہوتا ہوا دیکھے گا جس میں Mindtree SRF Tata Power IRCTC Emphasis BL Macrotech ڈیولپرز جیسے ہیں جو کے mid cap سے large cap میں جائیں گے اچھا AJSW Energy بھی جا رہا ہے AJSW Energy aچھا ڈی impossین کس کا ہو رہا ہے large cap سے mid cap میں 11 کمپنیز ہیں جس میں Yes Bank ہے PNB ہے Biocon ہے Colgate ہے Bank of Baroda ہے جو کے large cap میں تھے لیکن اب وہ mid cap میں آ جایے otte بھی performans اتنا اچھا نہیں تھا تو market cap باقی کمپنیز نے ان کو ہن کو Tcho 받ı کیا اور ک thick میڈ کے Meble اب دیکھے z s جس میں Happiest Mind ہے. Gujarat Floro, Nalco, IEX, Prestige Estates, Trident, Grindwell-Norton اور Central Bank جو کہ اب ے ٹھارڈین, اور جس میں بھی آئے ہی. IEX , Prestige Estates. ڈے بھی آئے کر رہے. ڈے بھی آئے کر سفرآن. ڈے بڑھرڈ,Ы ڈے بڑھرڈ, مامے، ڈے بڑھرڈ, سیدھا وڈے بڑھرڈ. ڈے بڑھرڈ مائنڈ. ڈے بڑھرڈ. ڈے بڤھر ڈے ڈے بڑھرڈ. ڈے بڑھرڈ. ڈے بڑھرڈ. اور پچھلی والے مووز سے تو لگی رہا ہے اپولو ٹائر ہے اور منپورم فنانس ہے یہ انٹریسنگ نام ہے کہ یہ شاید آ سکتے ہیں اپولو ٹائر، آر بیل، منپورم جنہوں ہی ٹریڈر سیوریٹ سمال کے پر میں جا رہے ہیں اور کئی ساری کمپنیز ہیں لیکن یہ صرف سمبابت ہیں چوکہ رپورٹ کے اقصال ہیں ایک دو اوپر نیچے ہو سکتے ہیں بروڈلی یہ ہی ہوں گے انٹریسنگ چلیے یہ ہے آپ کے لئے پورا کا پورا ڈیولپمنٹ جو آگے ہونے کی تیاری میں